السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آج کا میرا موضوع سخن ہے کہ کرسماس ڈے منانا کیسا ہے غیر اسلامی تہوار اور ایام منانے سے جب اہل علم اور دیندار لوگ منع کرتے ہیں تو سیکلر اور لبرل لوگوں کا ایک گروہ اخبار میں لکھنا اور ٹی وی پر بولنا شروع کر دیتا ہے کہ فلا دن منانے میں کیا حرج ہے ایسے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ انہیں اسلام قرآن حدیث دین ایمان کا کچھ بھی ان کے پاس نہیں کہ جن چیزوں کو خداوند کریم اور رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کھلے الفاظ میں ناجائز و حرام قرار دیا اور جس کے متعلق تفصیلی احکام دیئے ہیں انہی حرام کاموں کی وہ لوگ حمایت اور وقالت کرتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نہایت دیدہ دلیری سے قرآن و حدیث کو پسے پشت ڈال کر کھلم کھلا اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے انہی دینی احکام بتانے والوں پر لانتعان کرتے ہیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم لکم دینکم والی دین بات صاف ہو گئی یہاں پر کہ بھائی ان کا دین ان کے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اب وہ اپنے دین میں کیا کرتے ہیں انہیں کرنے دیں ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا مذہب اسلام ہمیں جن چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے ہمیں ان پر ہی عمل کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے چند لفافہ لینے کے لیے یا ان سے چند گفت لینے کے لیے ہم بس جا کر ان کے ساتھ وہ الفاظ بولیں جو کہ حرام ہیں وہ الفاظ بولیں جو کہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہمیں کیا ہے کہ بھائی ہمارا فلان عیسائی دوست ہمارا فلان کرشن دوست ناراض ہو جائے گا مطلب کہ اس کو ناراض نہیں ہونے دینا ہے باقی اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے اگر آپ کے دل اور دماغ میں اگر ایسی باتیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں خوش مسلمان ہیں جو کہتے ہیں بھائی میری کرسماس آپ کو معلوم بھی ہے اس لفظ کا کیا معنی ہے جو یہ دو لفظ ہیں ان کا کیا مطلب بنتا ہے مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے جس کے بارے میں قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے نہ اس کی اولاد ہے یہ سورہ اللہ کے وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے پھر بھی یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی میری کرسماس کہ اللہ نے بیٹا جناس تغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک کرسماس مبارک کہنا یا ان کے تہوار میں شریک ہونا کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ تعالی کا بیٹا ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تہواروں سے بچ کے رہے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِظُ وَلَدُمْ وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ ہی اپنی بادشاہیت میں کسی کو شریک ساجی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو نیو یئر کے تعلق سے لے کر آوں گا فیلحال اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کر لیں اور برائے مہربانی صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائیوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں اور اگر آپ کسی کو شیئر کریں گے اور وہ اس گناہ سے بچ گیا تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا اور آپ بھی ثواب کے حق دار ہیں آپ نے بھی ثواب کمانا ہے الحمدللہ تو آپ بس اپنے احباب میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا اپنے شاہر بن نظام ہے السلام علیکم